بلکم بات کیو ایکسپریسو بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں اور اب بات کریں گے پی ایس ایل کے والے سے آج امران کچھ نہیں بولیں گے کیونکہ امران کی ٹیم کل ہار گئی ہے بولنے بولنے ایک منٹ نا ہاتھ سے بولنے اشارہ اشارہ میں باتیں کریں گے وہ ہاں بولتے ہاتھ بولتے ہاتھ اور کچھ اچھا نہیں ہے اچھا میں ان کی تنقید کو تحرے دل سے قبول کرتا ہوں اس کی وجہ ہے کہ اسلام آج یونائٹڈ کل برا کھیلی اور چیمپئن ٹیم ہے چیمپئن انہسنس جو ٹیم اتنے زیادہ میچ جیت کے آ رہی ہے وہ اتنے بڑے میچ میں اگر کولیپس کرے گی اور کل میں نے کہا تھا کہ یہ کولیپس کر سکتی ہے بڑے میچ کے اندر اور میں نے ایک اگزامپل بھی دی تھی انڈین ٹیم کی اچھا نجومی امران حسن کی پیش کوئی صحیح ثابت ہوئی ناظرین اب مرزا ایک بار بے کی طرف جائیں گے دیکھیں ناظرین یہ طریقہ ہوتا ہے تنقید کو شفت کرنے شکریہ مرزا صاحب کیا آپ نے آل این ڈا مارنگ ہمیں ایکسپریسو میں جوائن کیا مرزا صاحب مرزا صاحب امران کا دل پتہ نہیں کیا کر رہا کر رہا ہے صبح سے ان کو حوصلہ دے دے تھوڑا سا کوئی بات تھی ان کو حوصلے کی بڑی ضرورت ابھی دیکھیں ارمالا آج اسلام آباد یونائٹڈ کے تمام سینس بڑے دسپوائنٹڈ ہے کیونکہ اسلام آباد یونائٹڈ نے آٹھ مہت جیتے تھے لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ سارا ماجرہ سب کے سامنے کل میں آپ کے جوز جگارے میں کہہ رہا تھا کہ ملتان سلطان کو جو ہے وہ انڈی فلاور مستاق احمد اور ارزر محبوب جیسے سٹیٹیجی پلانرز کی خدمات حاصل ہیں جنہوں نے پورا پلان کیا آپ دیکھیں مارلن مندروں جو ہے وہ کالن مندروں جلدی آئے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا بڑی پلاننگ کے ساتھ اتری تھی کل ملتان سلطان کی ٹیم اور ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹیم مجھے مجھے پیک پہ جاتی ہے تو دپ ضرور آتا ہے اور کل یہی دپ آیا اسلام آباد کے ساتھ کیونکہ وہ فتوحات پہ فتوحات ہاتی ہے مجھے سار کہ آپ نے دپ تھا یا آپ نے لہور کالندرز کے لی بھی بھی کال تھا اس کے بعد پر ٹیم لیگ میں نظر نہیں آئی اب یہ اسلام آباد کے ساتھ سے بھی کچھ ایسا ہونے والا فائنل میں لہور کالندرز کے ساتھ تو کچھ ہو گیا لیکن اسلام آباد کے ساتھ ایک چانس ہے ایک مچ انہیں اور کھل لے ہے پشاور ظلمی کے خلاف ہو سکتا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھے کپتانی اچھی نہیں ہوئی شاداب خان کی بہت سارے فیکٹرز تھے اسلام آباد یونائیٹڈ کی شکست کے آصف علی نہیں چلے افتخار احمد نہیں چلے بہت ساری چیزیں جو تھی عثمان خواجہ تو کامیاب ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا جو پشاور ظلمی سے کل میچ ہے اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی کہا مجھے لگتا ہے کہ بڑی ویل کیلکولیٹڈ ٹیم تھی ملتان کی بڑی انہوں نے کیلکولیٹڈ پکٹ کھیلی کتنا بڑا ڈیسین لے لیا ٹاس کے حوالے سے کہ پہلے ہم بیٹنگ کریں گے حالانکہ یوزیلی نہیں کر رہے تھے اثر رزوان اپنی روایت کے خلاف گئے اور پھر اس کو ڈیفینڈ بھی کیا رزوان کی کیپٹنسی کے حوالے سے خاص طور پر آپ کو یاد ہے جس طرح وہ آخری آورس کے اندر فیل پلیسنگ کر رہے تھے جس طرح کہ انہوں نے بالنگ چینجز کی اس پہ ذرا کومنٹ کیجئے کیسا لگ رہا تھا آپ کو دیکھ کے دیکھیں رزوان امران پیسیج آف ٹائم جو ہے ایک بڑا مچیور کرکیٹر بنتا جا رہا ہے ہم خود کرٹیسائز کرتے تھے جب وہ نہیں کھیلتا تھا اس کو کراچی کنگز نے بٹھایا ہوا تھا لیکن جب سے اس کی فارم واپس آئی ہے کہتے ہیں کہ اعتماد اگر کسی میں آ جائے تو پھر ہر چیز جس کو وہ ہاتھ لگایا وہ سودا بن جاتی ہے تو لگتا یہی ہے کہ جس طریقے سے رزوان بیٹنگ کر رہے ہیں جس طریقے سے کپتانی کر رہے ہیں کام پول کوائٹ کپتان ہیں وکٹ کیپنگ بڑی اچھی کر رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے پرائم ٹائم لائف ٹائم جو ہے ان کا پرائم ٹائم اس پر گزر رہے ہیں وہ کرکٹ کیا اور ان کی کپتانی بڑی زبدستی لیکن چلا ہوا لوگ کہتے ہیں نا کہ چلا ہوا کارٹو سے سوہیل تنویر دوہزار ساتھ میں وہ آئے لیکن سوہیل تنویر نے یہ ثابت کیا کہ تجربہ بلا تجربہ ہوتا ہے چار پانچ برس سے وہ پاکستانی ٹیم سے باہر ہیں لیکن انہیں جو بولن کی جس کی وجہ سے وہ من افتا میچ رہے بہت زبدستی بولن پریشر زیادہ ہوگا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے میچ کو بلکل عمران آپ نے صحیح کہ جس طرح اسلام آباد کے فین پر پریشر بہت زیادہ ہے اس طرح اسلام آباد کی ٹیم پر بھی بہت زیادہ دبا ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہے تو آخری لیگ میچ کھیلی اسلام آباد یونائٹیڈ ملتان سلطان کے خلاف دو سو سیٹالیس رنز اسلام آباد یونائٹیڈ نے بنائے اور پشاور ظلمی کے خلاف اور پشاور ظلمی نے دو سو بتیس رنز سکور کر لیے تھے اور کل کے میچ میں کراچی کنگز کو شکر دینے کے بعد پشاور ظلمی کا کانفیدنس جو ہے وہ سکار ہائی ہوگا پشاور ظلمی کی ٹیم ملتان سلطان کو بھی کہتے ہیں نا مرے ہوئے کو مار دیتے ہیں لوگ تو مرے ہوئے کو مارنے کی وہ کوشش کریں گے لیکن ملتان سلطان میں کیا ہے کالن منگرو اگر کل پچھل گئے تو وہ مشکل ڈال سکتے ہیں آج چل گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ چانسز ہیں دونوں ٹیموں کے درمائے سخت مقابلہ ہوگا لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں پشاور ظلمی کی ٹیم اس میچ کے لیے فیوریٹ ہے ٹھیک ہے چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں لیکن ایک تو ہمارا ماضی بھی اپنے تفسروں کے اندر تھوڑا سا مرزا صاحب دیکھ لیں اسلام بات کا دوسرا ہی کہ اسمان خاجہ چلے اگر منڈرو نہیں چلے اور لازمی نہیں کہ منڈرو کو آج بھی بہت اچھی گیند پڑھ جائے گی اور وہ آؤٹ ہو جائیں گے مرزا صاحب مرزا صاحب حوصلہ دے دے امران کو یہی سننا چاہ رہے آپ سے بس دیکھیں امید پہ تو دنیا قائم ہے نا امید پہ دنیا قائم ہے اور توقع تو یہی کرنی چاہیے کہ ایک ٹیم جو آٹھ مہت جیت کر آئی ہے اپنی غالتیوں سے سیٹھنے کی کوشش کرے گی اسلام آباد یونائٹیٹ کی ٹیم لیکن جس انداز سے وہاں بریاض نے پشاور ظلمی کی قیادت کی ہے ڈیرن سیمی کا دماغ ہے اس کے پیچھے حالہ کہ اسلام آباد یونائٹیٹ کو یوان بوتا اور سید اجمل کی خدمات حاصل ہے لیکن جس طریقے سے ڈیرن سیمی اس ٹیم کو کھلا رہے ہیں پشاور ظلمی کی میں سمجھتا ہوں تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہوگا پشاور ظلمی کو اسلام آباد یونائٹیٹ کے خلاف لیکن بیٹنگ چل گئی اگر کولن منڈو چل گئے مرزب اس پر چونکہ ویجول سامنے ہیں تو میں نے کتا خلامی کیا یہ جو آٹیفیشل سینٹیمنٹس کراچی کنگز کے کیپٹن میں دکھا رہے ہیں سکرین کی اوپر اتنا برا کھیلے پہلے بڑی مشکل سے اڈیا رگڑ رگڑ کی پلی آفز میں پہنچے پھر پلی آف کا میجکل ان کو پلیٹ میں رکھے دے دیا تو کراچی کنگز اتنی مہنگی اتنی بڑی ٹیم ہم ایک سٹارز لائک بابر آزم آمیر کیسے دیکھتے آپ کراچی کنگز پہ تو ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجئے دیکھیں کراچی کنگز نے شروع میں سلوک گلا امران آخری پاچ عورت میں انہوں نے چوالی سنز بنائے اور بابر آزم کے بارے میں بعض لوگ ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ رنز تو سکور کرتے ہیں لیکن وہ سٹرائک ایٹ وہ نہیں رکھ پاتے حالی کہ ان کی ٹیم ہار گئی اور انہوں نے نسٹ ایچیا گئی بنائی ہے تو ایک تو بابر آزم پر کوشٹن مارک ہے دوسرے اماد وسیم میں جو کپتانی کی اس کپتانی پر بھی سوالات اتر ہیں آخری عور میں آخری میں جو دو کیٹس گروپ ہوئے دانش ادیر اور چسارہ پرہرہ سے تو کراچی کی ٹیم جو تھی وہ پہنچ تو گئی لاہور کلندرز والے جو سے بڑے اداس تھے لیکن کراچی کی ٹیم پہنچ گئی وہ اس طرح کا ڈیلیور نہیں کر سکی آمیر کو دیکھ لیں آپ کل ایک انہوں نے وکٹ لی وہ اونچی دکان دی کے پکوان والا حساب تھا آمیر نہیں چلے جن سے بہت تکیا جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تو وہی بات تھی سکتے ہیں تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آج کے محل باتوں کی بات نہ لو آل گیا نا کراچی مرزا صاحب کسی نہیں تھی کسی نہیں تھی کوئی بھی نہیں ہے مطلب ہم اسی سکون میں لے گیا مرزا صاحب آج کے محل میں پشاور ظلمی کو فیوریٹ قرار دیا ہے رائٹ پشاور ظلمی اس لیے ارمالہ کے انہوں نے کل جو میچ جیتا ہے بڑا ٹف میچ تھا ایسی ٹیم جو اس ٹورنامیٹ پر صرف دو میچ آرہی تھی آٹھ میچ جیتی تھی اور ناقابل تسخیر نظر آرہی تھی اس ٹیم کو انہوں نے ہرایا ہے ان کا موریل جو ہے وہ یقیناً بہت کراچی کنگز کو انہوں نے ہرایا ہے ان کا موریل یقیناً ہائی ہوگا نہیں لیکن کراچی کنگز سے کی نسبت اسلامباد یونائٹڈ کا ٹیم کامبینیشن تو مرزا صاحب بہت اچھا ہے اور پھر اگر ٹاس فیکٹر بھی تھوڑا سا سپورٹ اسلامباد یونائٹڈ کو کر جاتا ہے ٹیکنیکل ہینڈ اور اویس ٹی کل کی انہوں نے غلطیوں سے سیکھا بھی ہوگا پریشر میچز پہلے بھی انہوں نے کھیلے ہیں فائنل وینر بھی ہیں وہ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ امپروف کریں گے اور بہتر پرفارمنس دے سکتی ہے یونائٹڈ آج بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دل کے بہل آنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے تو کراچی کنکس کے مقابل جو کامبینیشن ہے اسلامباد یونائٹڈ کا وہ بڑا زبدست کامبینیشن ہے بس کلک کرنے کی دیر ہے لیکن جو میچ ہار گئی نا اسلامباد یونائٹڈ تو تھوڑا سی ڈی مورالائی ہوئے اور جو میچ کی ہے اور اگر میں جلدی سے آپ سے سکور کے حوالے سے پوچھنوں کیونکہ کل ایک سو اسی کے آس پاس جب ہم گئے آئے میں سکور گیا تو وہ دیفنڈیبل ٹارگٹ ہو گیا اور میں تو پہلی مجھے لگ رہا تھا میری کرکٹنگ سینس یہ کہہ رہی تھی کہ وان سکسٹی فائی پلس جو سکور ہے وہ دیفنڈیبل ہو سکتا ہے اور وہ دیفنڈ ہو گیا کل بڑا آسانی سے تو آج کیا ٹائٹل ہو سکتا ہے پہلے کھلنے والی ٹیم کا کیا اتنا ہی ٹارگٹ ہوگا دیکھیں امران آپ جو پیچ ہے ابو زابی کے شیخ ریل سٹیٹیم کی تھوڑتا سپننس کے لیے ہیلپفول ثابت ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں ایک سو ستر ایک سو پچھتر پہ میہج بھس سکتا ہے اگر مخالف ٹیم جو ہے وہ اپنی بولنگ کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کرے چھیک ہو گیا ٹھینکیو ویڈی بیٹھ مرزا صاحب بہت شکریہ امران یہ آپ چائے پیئے چھیک ہوسکتا ہے اس انیلیسیس نے سپانسرڈ بائی عربلا حسن آئی بلی اور یہ ایکہ تھا لیکن ایس اکی ہے میں نے بلکل اس میں کوئی بات نہیں کی جو بات کی مرزا صاحب نے کی آپ چائے پیئے ہوسکتا ہے پانی بھی لائیں چھیک ہوسکتا ہے اچھا جنہیں اپنی ٹیم پلے آفز میں نہیں پہنچی اور مرزا صاحب کی اپنی کراچی جو کہ پہر ہوگی جنہیں اپنی چانس باقی ہے آج اس سمی فائنل آج ہم جیتیں گے تو ہم فائنل میں تھو ہوں گے انشاءاللہ میں نے چاہے پانی پوچھی آت کو کہ تو رہا ہوسلا ہوگا اس کا کتہ ہی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو پشاور زالمی کے فین ہے بیکز ویر ای نیشنل چینل میں سپورٹ کری ہوں نہیں یہ کھر ہی ہے تو مائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا مچ ہونا چاہیے اچھا مچ ہونا چاہیے اچھا مچ ہونا چاہیے اسی نور پر آپ ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آجر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس